ممتاز قادری کا چہلم ستائیس میں دن ہی رکھ لیا گیا حالانکہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ تیس دنوں کے بعد یا چالیس میں دن کے اوپر چالیس میں کا مطلب ہے کہ چہلم کا مطلب ہے اس دن ہوتا لیکن ستائیس دنوں کے اندر جو ہے یہ چہلم پلان کر لیا گیا اس سارے جو اس وقت یہ جتہ ہے جو انہیں اسلام آباد کے اوپر یلغار کی ہے یہ جو ساری تحریک ہے اس کا بیک گرون جاننا امپورٹنٹ ہے یہ جاننا ان کے جو لیڈرز ہیں جو بنیادی طور کے اوپر ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں ان کے ذرا نام اور چہرے دیکھ لیجئے کیا ہے سب سے پہلے اس میں ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی ہیں ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر لہور سے ان کا تعلق ہے داروغہ والا میں ان کا ایک مدرسہ ہے صدام حسین جب اقتدار میں تھے صدام حسین جب اقتدار میں تھے تو اس وقت جو ہے وہ ڈاکٹر احمد اشرف عاصف جلالی جو ہے وہ صدام حسین کی حکومت کے قریب سمجھے جاتے تھے اور ان کا اسی طرح کا تعلق تھا صدام حسین کے حکومت سے جیسا کہ جی ایو آئی کا لیبیا کے ساتھ تعلق تھا یہ حضرات ہیں بنیادی طور کے اوپر جو اسلام آباد کی اس جلغار میں اس وقت لیڈ کر رہے ہیں اور ابھی تک جو وزیراعظم صاحب نے بھی اپنے خطاب میں اس کے اوپر مضمت تو کی اس کی بات چیت کی لیکن فیلحال یوں لگ رہا ہے کہ وزیراعظم صاحبی اس سارے معاملے کا انتظار کریں